اسلام علیکم میں ہوں کاوش محمد محافظ پھر قاتل بن گئے گزرشتہ روز اسلام آباد کے جی ٹین میں انتہائی افسوسناگ اور دل خراش واقعہ پیش آیا جب ایٹی ایس کے کچھ الکاروں نے ایک نوجوان کی گاری کو رکھنے کی کوشش کی اور وہ نوجوان جب نہ رکھا تو ایٹی ایس کے انہیں الکاروں نے اس گاری کا تاکب کرنے کے بجائے اس گاری کا پیچھا کرنے کے بجائے اس گاری پر اندازن فائرنگ شروع کر دی اور بتایا جاتا ہے کہ اس گاری پر 22 فائر کیے گئے اس گاری میں جو نوجوان تھا اس کی شناکت اسامہ ستی کے نام سے ہوئی 21 سے 22 سال کے درمیان اس کی عمر بتایا جاتی ہے انٹر میڈیت کا وہ تالوے علم تھا پولیس کا جو ابتدائی بیان سامنے آیا اس کے مطابق ہم نے تو گاری کا ٹیر پر فائر کیا تھا لیکن جو گاری کی تصاویر سامنے آئی جو ابتدائی تقیقاتی ریپورٹ سامنے آئی وہ اس دعوے کی کلے ہی کھول رہی ہے پولیس ہلکارو کا ایک جھوٹ تو یہاں پکڑا گیا جب انہوں نے کہا کہ ہم نے گاری کے ٹیر پر فائر گئے تھے مگر دوسری طرف جو ابتدائی تقیقاتی ریپورٹ ہے اس میں صاحب اسپیکٹر کا کہنا ہے کہ اس گاری کی طرف سے ہم پر فائر گئے گئے اس گاری میں جو نوجوان تھا اس نے ہم پر فائر کیے تو ہم نے اپنا دفاع کرنے کے لیے اس پر فائر کر دیا یہاں پر بھی پولیس ہلکارو کا جھوٹ بے نکاب ہوا کیونکہ اس گاری میں سے کسی قسم کا کوئی اصلہ برامت نہیں ہوا ترجمان پمز اسپتال وسی مخواجہ نے بھی اس بات کی تزدیک کیے کہ باقاعدہ نوجوان کو سامنے سے ٹارگٹ کیا گیا آئی جی اسلام آباد نے واقعہ کا نوٹس لے کے علیہ سطح کی انکوائری کمیٹی تو تشکیل دے دیئے اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا ریاست ہے مدینہ میں کیا نیو پاکستان میں اس بے گناہ شیڑی جس کا قتل ہوا اس کے لوائکین کو انصاف ملے گا کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے بہت سواگ یاد ہوئے کچھ زن تک وہ میڈیا پہ چلے اور پھر اس بات کو دبا دیا گیا لیکن اب یہ عمران خان کے لیے اور وفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان تو پولیس میں اس لحات کی بات بھی کرتے تھے پولیس کے جالی مقابلوں میں جو بے گناہ شہنیوں کا قتل ہوا ہے ہم اس کی آپ کو تاریخ بتاتے ہیں زیادہ دون نہیں جاتے ہیں 2015 میں براول پنڈی میں پولیس چیک پوسٹ کے قریب جب دو نوجوان اپنے دکان سے گھر جا رہے تھے پولیس الکاروں نے انہیں نوکنی کوشش کیوں نہ رکے تو ان کو فیرنگ کر کے قتل کر دیا گیا پھر 2018 میں کراچی میں سابق ایس ایس پی راو انوان نے ایک نوجوان نحکیب اللہ میسود کو دہشتگرد قرار دے کہ اس کو جالی مقاملے میں مار دیا پھر 2019 میں سانیہ سیوال کس کو یاد نہیں ہے جب سیٹیڈی کے الکاروں نے معصوم بچوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا پھر 2019 میں ہی کراچی شارعہ فیصل پر ایک رکشے پر فائرنگ کر کے بے گنا نوجوان مقصود کو قتل کر دیا مقابلہ جالی ثابت ہونے پر ایس ای کو سزائے موت کا حکوم ہوا صرف یہ واحد واقعہ ہے جس میں کسی کو سزا ہوئی باقی سانیہ ساہوال ہو یا راول پنڈی کا واقعہ ہو یا اور بھی بہت سے واقعات ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر نہیں کیا کسی میں بھی جو اصل مجرمان ہیں ان کو سزا نہیں ہوئی ایک پوری تاریخ ہے جالی پولیس مقابلوں کی آج تک کسی کو انصاف نہیں ملا اور جو اصل مجرمان ہیں وہ آزاد گمڑے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا عمران خان اور تیریک انصاف کی حکومت میں جو اصل مجرمان ہیں ان کو سزا ملتی ہے ہم چاہتے کہ اس واقعے کی جو گزرستہ روز اسلامباد کے جیٹین میں آیا اس واقعے کی شفاف تحقیقات ہوں اور جو اصل مجرمان ہیں ان کو کیفرے گردار تک مہنچا جائے تاکہ جو گمزدہ خاندان ہیں ان کی داد رسی کی جا سکی فقاوشمن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ